ربی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہریہ موڈل سکول پینڈی کی جانب سے تمام طلبہ پوکو شامدیب کہتی ہوں میرا نام مسنوبر ہے اور میں آج آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی اور یہ ہمارا لیکچر نمبر نو ہے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے آج کی اچھی بات آج کی اچھی بات ماحول کو ساتھ ستھا رکھیں بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ساتھ ستھا رکھیں ماحول کو ساتھ ستھا رکھنے کے لئے سب سے بہتر رہی طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کچرہ ہے وہ آپ کچرہ دان میں زیادہ دالیں یعنی ڈس بین میں دالیں اکثر بچے یا لوگ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد جب ان کو زیادہ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ریپرز یا جوسیز کے ڈبے یا شوپرز وغیرہ زمین پر ہی پھیک دیتے ہیں جس کی وجہ سے محول خراب ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کچرہ اٹھا رہے ہیں اگر یہی کچرہ ہم ڈس بین میں دالیں تو اس طرح رستے میں یہ کچرہ پہلا ہوا نظر نہیں آئے گا اسی طرح دوسری تصویر میں کچرہ دان ہونے کے باوجود لوگوں نے کچرہ نیچے پھیکا ہوا ہے جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچرے دان میں کچرہ دالیں اسی طرح بچوں اگر ہم کچرہ پانی میں پھیکیں گے یا زمین پر پھیکیں گے تو کیا ہوگا پانی آلودہ ہو جائے گا اور اس طرح کے قابل نہیں رہے گا اسی طرح سے جب ہم زمین پر کچرہ پھیکتے ہیں اور جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو اس کا دھوہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آلودگی پیدا ہو جاتی ہے اور آلودگی پیدا ہونے سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارا محل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مختلف بیماریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بچوں اس آلودگی سے بچنے کے لیے اور اپنے مہر کو سافرہ سترہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچرہ دان کا استعمال کریں اور جو بھی کچرہ ہے وہ کچرہ دان میں دالیں یعنی ڈیز بین میں دالیں اب ہم آ جاتے ہیں پڑھائی کی طرف تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم کی تعریف اسم وہ بامعنی لفظ ہے جو کسی شخص چیز جانور یا جانور یا جگہ کا نام ہو اسم وہ بامعنی لفظ ہے جو کسی شخص چیز جانور یا جگہ کا نام ہو مثلا علی کرسی ہیرن کراچی وغیرہ اس کو ہم ازاز سے سمجھنے کے لیے ہم آگے دیکھتے ہیں کرسی اور پنکھا یہ دونوں چیز کیا ہیں چیز ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم ان کو کس سے پہچان رہے ہیں ان کے نام سے پہچان رہے ہیں پنکھا چیز کسی بھی چیز کی پہچان اس کا نام ہوتی ہے جب ہم پنکھا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں سے پنکھا کی تصویر آ جاتی ہے جب ہم کرسی بولیں گے تو فوراں سے ہمارے ذہن میں کرسی آ جائے گی یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کی پہچان اس کا نام ہوتا ہے جیسے شخص شخص میں آپ کے امی ابو بھی ہو سکتے ہیں دادہ دادی تایا تائی قزنز بہن بھائی سب کیا ہیں شخص ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتے ہیں جیسے مثال کی طور پر علامہ اقبال علامہ اقبال ایک مشہور شخصیات ہمارے قومی شاعر ہیں جب ہم علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں تو فوراں سے ہمارے ذہن میں علامہ اقبال کی تصویر آ جاتی ہے اسی طرح سے قائد آزم ہماری مشہور شخصیات میں سے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان ازاد ملک میں رہ رہے ہیں تو بیٹا یہ مشہور شخصیات ہیں جیسے ہم ان کے نام لیتے ہیں ان کی تصویر ہمارے ذہن میں آنے لگ جاتی ہے اسی طرح سے کسی بھی شخص کوئی بھی شخص اپنے نام کے نام سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سے جیسے آپ کی کلاس کا بچہ احمد رضا آپ کی کلاس کی بچی دعا آپ ان کے نام سے ان کو پہچانتے ہیں اگر ان کا کوئی نام نہیں ہوگا تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے ان بچوں کی نام ہے احمد رضا اور دعا تو ہم ان کے نام سے پہچانتے ہیں اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں جگہ میں جیسے ہی قائد عظم کا مزار سامنے نظر آتا ہے یا قائد عظم کے مزار کی تصویر نظر آتی تو فوراں سے کون سا شہر ہماری ذہن میں آتا ہے کراچی اسی طریقے سے جب فیصل مسجد ہمیں نظر آتی ہے تو ہماری ذہن میں فوراں سے کون سا شہر آ جاتا ہے اسلام آباد اسی طریقے سے جب ہم میں منارہ پاکستان دیکھتے ہیں منارہ پاکستان کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمارے زین میں فوراں سے لہور شہر آ جاتا ہے تو یہ بھی جگہوں کے نام ہیں ہم ان جگہوں کو ان کے ناموں سے پہچانتے ہیں اسی طریقے سے جانور اب جسے شیر ہے ہیرن ہے ہم ان کے ناموں سے ان کو پہچانتے ہیں جیسے شیر کا نام آتا ہے ہمارے زین میں شیر گھومنے لگ جاتا ہے اسی طرح جیسے ہیرن کا نام آتا ہے تو ہمارے زین میں ہیرن گھومنے لگ جاتی ہے یا ہم جیسے ان کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیر کی تصویر ہے یہ ہیرن کی تصویر ہے تو یعنی کوئی بھی چیز چانور شخص یہ سب اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسی طریقے سے بچوں ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اسم کی تعریف پڑھ لیتے ہیں اسم وہ بامائنی لفظ ہے جو کسی شخص چیز چانور یا جگہ کا نام ہو سمجھ میں آگئی بات مثلاً علی کراچی ہیرن کسی یعنی کسی بھی اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے اس کے نام سے پہچانیں گے آپ نے یہ تعریف اپنی پاپی میں لکھنا بھی ہے گرامر پوشن میں اور اس کے علاوہ یہ اکثر گرمی ہے اسم الگ کریں صدف اور علی اسکول کا صدف اور علی نے اسکول کا کام کیا آپ نے اس میں سے اسم دھوننا ہے اور لکھنا ہے اسی طریقے سے نمبر دو پر ہے بندر نے کیلہ کھایا آپ نے اس میں سے اسم دھونکے لکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اسم کیا ہے اور وہ بھون کر آپ نے ان خالی جگہوں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کی بات آپ لوگ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی سے سمجھ میں آگیا ہوگا اپنا خیار رکھیں گھر میں رہیں محفوظ رہیں اپنے گھر والوں کا کیا خیار رکھیں اللہ حافظ محفوظ رہی